اسلام علیکم lovebird valley.com کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خوشہ مدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے برڈز ٹھک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے فرینڈز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بجیس کو نیسٹنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی میرے ایک سبسکرائبر میرے سے پوچھ رہے تھے کہ ان کے بجیس جو ہیں وہ نیسٹنگ نہیں کر رہے تو وہ پوچھ رہے تھے کہ میں کیا کروں کہ وہ نیسٹنگ نہیں کر رہے دیکھیں جہاں تک بجیس کی بات ہے تو بجیس جو ہوتے ہیں وہ نیسٹنگ کرتے ہی نہیں نہ ان کو ضرورت ہوتی ہے باقی برڈز وغیرہ کرتے ہیں نیسٹنگ سے لاو برڈز کرتے ہیں نیسٹنگ فنچیز وغیرہ نیسٹنگ کرتے ہیں تو پہلے وہ نیسٹ بناتے ہیں اس کے بعد وہ انڈے دیتے ہیں بجیس جو ہوتے ہیں وہ ویسے ہی نیسٹنگ نہیں کرتے اگر تو آپ ان کا یہ باکس یوز کر رہے ہیں جیسا یہ باکس ہے تو اس باکس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو اس کی بیس ہے یہ بلکل فلیٹ ہے اگر تو آپ اس طرح کا باکس یوز کر رہے ہیں جس کی جو بیس ہے وہ اس میں کوئی کرو نہیں ہے بلکل فلیٹ ہے تو اس میں آپ کو جو ہے نیسٹنگ ڈالنے کی ضرورت پڑے گی وہ اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بجز اس کے اندر انڈے دیتا ہے تو کیونکہ یہ فلیٹ ہے نیچے سے تو انڈے پھیل جاتے ہیں ایک انڈا جو ہے وہ اس کونے میں چلا گیا ایک انڈا اس کونے میں چلا گیا تو بجز کو بڑی پرابلم پڑتی ہے فیمل کو جب وہ اندر جاتی ہے تو انڈے پھیلے ہوتے ہیں جب وہ نکلتی ہے تو انڈے پھیل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر وہ آتی ہے جب اندر واپس آتی ہے باکس کے اندر تو وہ پھر انڈوں کو جو ہے وہ اپنے نیچے کرتی ہے تو وہ پھر وہ بیٹھتی ہے اس میں پرابلم ہوتی ہے اور دوسرا جب بچے نکل آئیں تو بچوں کی ٹانگیں جو ہوتی ہیں وہ گریپ نہیں ہوتی تو ٹانگیں ان کی خراب ہو جاتی ہیں وہ ٹانگیں سپلیڈ لیکس بیبیز ہو جاتے ہیں تو اس میں تو آپ کو جو ہے وہ نیسٹنگ وغیرہ بھورا ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر آپ بھورا ڈالیں گے اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ مادیاں جو ہوتی ہیں وہ بھورا اٹھا اٹھا کے باہر پھینکتی رہتی ہیں تو جب باکس خالی ہوتا ہے تو پھر وہ انڈے دیتی ہیں پھر وہی پرابلم ہوتی ہے جب مادید باہر نکلے گی کچھ دانا کھانے تو وہ انڈے جو ہیں وہ جو ہے ایک جگہ پہ نہیں رہتے وہ ادھر ادھر ہو جاتے تو اس میں تو پرابلم ہے اس باکس میں تو جہاں تک مٹکی ہے اگر آپ مٹکی یوز کر رہے ہیں تو مٹکی کے اندر جو ہوتا ہے نا اس کی بیس کے اوپر اس میں انڈے جو ہیں وہ پھیلتے نہیں ہیں کیونکہ سلوپ ہے تو سینٹر سے یہ نیچے ہوتی ہے تو انڈے جو ہیں ایک جگہ پہ رہتے ہیں اس میں تو نیسٹنگ ڈالیں گے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ نیسٹنگ ڈالیں گے تو وہ سارا ٹائم اپنا ضائع کر دے گی اس کو باہر پھینک رہے ہیں میں نیسٹنگ کو ٹھیک ہے تو وہ باہر پھینک کرے گی تو اس میں تو مٹکی میں تو نیسٹنگ جو ہوتی ہے ضرورتی نہیں ہے اسی طرح ہی ٹھیک رہتا ہے اس طرح ہی بچے بھی نکل آتے ہیں صحیح پال جاتے ہیں اگر آپ نے باکس ہی لگانا ہے نا اپنے کیج میں تو آپ کوشش کریں کہ اس طرح کا باکس لگائیں جس کا پیندہ ہو نیچے نا اس کی سلوپ ہو یہ دیکھ رہے ہیں باکس اس میں یہ سلوپ بنی ہوئے یہ یہاں پہ اس جگہ پہ انڈے دینے کی جگہ ہے برڈ جب اس کے اندر انڈے دیتا ہے تو اس سے انڈے جو ہوتے ہیں وہ پھیلتے نہیں ہیں اس کا یہ فائدہ ہے اگر تو آپ نے باکس ہی یوز کرنا ہے تو پھر آپ ایسا باکس ہی یوز کریں کہ جس کے اندر انڈے دینے کی جگہ ہو ٹھیک ہے نا وہ والا یا بنوالیں سپیشل بنوالیں تو یہ تو باکس ٹھیک نہیں رہتا اس میں تو انڈے بھی سہی نہیں رہتے اور دوسرا بچے بھی جو ہے وہ بھی ان کی ٹانگیں خراب ہو جاتے باقی بجیز کے لیے مٹکی بھی اچھی رہتی ہے اور باکس جس کے نیچے وہ سلوپ بنی ہو جس کے اندر انڈے دینے کی جگہ ہو تاکہ انڈے جو ہیں ادھے ادھر پھیلے نہ تو وہ باکس یوز کریں باقی آپ کو نیسٹنگ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی بجیز کے باکس میں یا مٹکی میں بجیز اسی طرح ہی انڈے دیتے ہیں اور اسی طرح ہی وہ بچے پال لیتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ بجیز کی نیسٹنگ سے متعلق میں نے جو بات اس ویڈیو میں بتائی ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اس کے ساتھ آپ ویزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.lawbirdvalley.com اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا اپنے برز کا بہت سا خیال اٹھئے گا اللہ حافظ